دوستو میرے نام انوراگ اگرمال ہے اور میں پچھلے اٹھارہ سال سے آپ لوگ کو بزنس سے ٹرینگ دینا ہوں کہ کیسے آپ کو اپنے فرنچائز ٹورز کھول ہیں کیسے آل اوور ڈیلی میں آل اوور انڈیا میں آل اوور ورلڈ کے اندر آپ کو اگر سی این ایف لگانا ہے چنل پارٹس لگانے ہیں سیلز ٹیم کو کھڑا کرنا ہے کیسے اپنے بزنس کو چالتر فر ایکسپینڈ کرنا ہے میں اس کے اوپر آپ کو ٹرینگ دینا ہوں ان کورسز کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کیوں ان نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ویڈیوز ہی چاہیے تو نیچے جو سبسکائب بٹن ہے ریڈ کلکا اس کو اٹھا کے آپ کلک کر دیئے تاکہ وہ کالا ہو جائے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کی جگہ اور آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کیسے آپ کو اپنی سیلز کو دیکھئے انڈیا میں سب سے زیادہ مشکل جو ہے آج ہے ہمارے لیے سیلز اور مارکٹنگ کرنا 95 97% چیلنجز ہو ہیں وہ سب کچھ ہمارے ہ ہوتے ہیں یوجلی سیلز کو لے کر کے تو اپنی سیلز کو کیسے آپ نے بڑھانا ہے اس کے پر میں بہت ساری طریقے آپ کے پاس لے کیا ہوں اور چلتے ہم لوگ آج اب سے قریب 26 سال پہلے کی بات ہے 992 میں ڈیلی کے ایک بڑے سے ڈیپارٹمنل سٹور کی اونر نے مجھے اپنے کارپیٹ آفیس میں ملایا اور اس نے مجھے کہا انراغ جی آپ ہمیں کتنے کا مال دیتے ہیں میں نے کہا جی 700 روپے کا آپ نے ایمار پی اس کے پر کتنی لگا رکھے ہیں میں نے کہا 1000 روپے کی کہتے ہیں یہ ڈیسیمبر ہے جنوری میں ایک بیلے کے بعد سیلے لگنے والی ہیں اور ہم لوگوں قریب 10,000 پیس کی رکارمنٹ ہے آپ کے برینڈ کی اور ہمیں اس کو 50% پر بیشنا ہے یعنی کی 500 روپے میں تو ہمیں چاہیے کہ آپ ہمیں 300 روپے کا سپلائی کرو میں نے کہا کیا باتیں کرتے ہیں میں آپ کو 700 روپے کا دیتا ہوں اتنا منافع میں پس تھوڑی ہے کہ میں آپ کو 300 روپے کا دوں کہتے ہیں میں نے اس کو کہا 300 روپے کا تو فیبرک فیبرک لگ جاتا ہے اس کے اوپر انہوں نے مجھ سے کہا ایک کام کرو تو اپنے فیبرک والے کو فون کرو اور اس کو بولو کہ مجھے 12,000 میٹر کپلا چاہیے لال پیلا ہرا نیلا سب کا سب چل جائے گا بس ڈیفیکٹڈ فٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے میں نے بالکل ویسے کیا اور اس کو آفر کرنا 50 روپے میں نے بالکل ویسے کیا میں نے اس فیبرک سپلائیر کو فون کیا اور میں نے یہی کہا کہ مجھے 12,000 میٹر چاہیے آپ کے پاس 12 12,000 میٹر کپلا ہوگا لال پیلا ہرا دیلا ہر طرح کا چل جائے گا بس کٹا فٹا نہیں ہونا چاہیے میں 12,000 کا 12,000 اٹھا لوں گا ساتھ میں پیمنٹ آپ کو ہاتھ کے ہاتھ کروں گا لیکن ریٹ دوں گا 50 روپے کا تھوڑی ہیگلنگ کے بعد وہ مہاں کر گیا اور میں نے فون رکھا میں نے کہا یہ کیا 300 روپے کا کپلا 50 روپے میں کہتے ہیں اس کے بعد آپ سٹچنگ کی تنک کراتے ہیں میں نے کہا 1500 روپے کی کہتے ہیں یہاں پر زیادہ گڑڈہ نہیں ہے تمہیں کام کرو اس کو 100 روپ کا آفر کرنا میں نے بلکب ایسے کیا میں نے اپنے فیبرک رکھ فون کیا اور میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں 12,000 پیسز کا اوڈر دیتا ہوں ایک بینے میں مجھے سپلائی کرنا ہے 19-20 قولٹی میں کرلوں گا قولٹی خراب نہیں ہونی چاہیے لیکن 19-20 میں قولٹی چیکنگ کم کروں گا پیمنٹ ہاتھ کے ہاتھ کروں گا ڈیٹ سو نہیں میں تمہیں 90 روپے دوں گا کہتے ہیں صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں 100 روپے کی تو کاؤسٹنگ ہے میں آپ خود دیکھیں سکتا ہوں لیکن تھو� واشن یعنی کی ڈائر کو فون کیا وہی ڈائر جو مجھے 200-200 روپے لیتا تھا جب میں نے اس کو کہا کہ 12,000 پیس دوں گا اور میں آپ کو دوں گا صرف 50 روپے ہاتھ کا پیمنٹ دوں گا اس میں بھی ہاں کر گیا یعنی کی میری ٹوٹل کاؤس پڑی 200 روپے کی میں نے ان کو سپلائی کیا لیبلنگ ٹیگنگ کر کے مجھے قریب سوا 200 روپے کا پڑا میں نے ان کو 300 روپے کا سپلائی کیا 10,000 پیس ان شاپ کی پر نے جو اپنی ایمار پی تھی میری اس کو ہٹا دیا اس کو ہزار پی کے جگہ پر اس کو لگا دیا ڈیڑھ ہزار روپے کا اس کے بعد 50% ڈسکاؤنڈ دیا ساڑھے ساتھ سو روپے کا مجھ سے لیت تین سو روپے کا بیچا ساڑھے ساتھ سو میں ساڑھے چار سو انٹو دس ہزار پیس یعنی کی پنتانیس لاکھ روپے انہوں نے اس ایک ڈیٹ مہنے کے اندر کمائے اور مجھ جیسے دس پندرہ بیس تیس چالیس اور برینڈ بھی تھے جو ان کے ڈپارمنل سٹورز میں آتے تھے ان سے بھی الگ سے کمائے ہوں گے آپ سمجھ گئے یہ سیلوں میں کیا کس طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں کس طرح کی سیلز منیج کی جاتے ہیں جو منیپلیٹ ہوتی ہیں یہ تو جنری فیبری میں اور جولائی اگرس میں جو سیلیں نکلتی ہیں ان میں سے 5% جنرون ہوتی ہے باقی 95% جنرون نہیں ہوتی ہے سب کس طرح منیپلیٹ ہوتی ہیں خیال ہم لوگ منیپلیشن کی بات نہیں کریں گے لیکن بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس سے کہ ہم لوگ اپنی سیل کو آگے بڑھا کے لے کے آ سکتے ہیں آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ کون کون سے وہ طریقے ہیں سب سے پہلے یہ human tendency ہے all over india میں پورے world کے اندر صرف india میں نہیں کہ جب تک ہم لوگ کو کوئی scheme نہیں ملتی ہم لوگ کو کوئی discount نہیں ملتا کوئی offer نہیں ملتی کچھ off نہیں ملتا ہم لوگ attracted نہیں ہوتے میں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں 2010-2011 میں ایک scheme بہت popular ہو گئی تھی 50 plus 20 plus 20 اگر آپ دیکھیں 50 plus 20 plus 20 گرہ کو لگتا ہے تنزیومر کو لگتا ہے کسپر کو لگتا ہے 90% discount my god صرف 10% مجھے دینا پڑے گا لیکن اگر آپ تھوڑا سا cleverly سوچیں 50% discount کے اوپر جو باقی balance ہوگا اس کے اوپر 20% ملے گا اس کے جو باقی balance ہوگا اس کے اوپر 20% ملے گا اگر آپ calculate کریں تو 50 کے اوپر جب آپ 20 لگائیں گے تو 20 نہیں وہ 10% رہ جاتا ہے یعنی 50 کا رہ گیا 40 40 کے اوپر آپ جب 20% لگائیں گے تو وہ صرف 8 اوپر نکل کے آت ہے یعنی کی رہ گیا 32 یعنی کی آپ کو جو ہے 68% discount مل رہا ہے اور آپ کو 32 اپنی جیب سے دینا پڑ رہا ہے اور ایسے میں لوگ کیا کرتے تھے اپنی pricing جو ہے وہ تین سار تین چار گناہ بڑھا دیتے تھے اگر تین سار تین چار گناہ بڑھا ہوگے اس کے اوپر اگر آپ 68% discount دوگے تب بھی آپ کا گامہ جاؤں مہنگا ہی بکھے گا لیکن کیونکہ consumer کا customer کا behavior ہوتا ہے کہ اس کو discount دیکھتا ہے تو اس کے temptation زیادہ ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ تھوڑا pricing زیادہ ہے اس کو تھوڑا سا pricing زیادہ لگتا ہے لیکن وہ زیادہ pricing کے چکر میں 50 plus 20 plus 20 کو attack it ہو کر کے بڑے راب سے پھستا تھا ان لوگوں کی shopkeepers کی all over Delhi میں all over India میں shops پھیلتی چلے گئیں پھیلتی چلے گئیں کہ جس کو 2010-2011 میں کانگرس گورنمنٹ نے اس کو identify کیا اور اس کو بروک لگائی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 50 plus 20 plus 20 کیجئے لیکن کچھ ایسا کیجئے کہ customer کو آپ کا جو product ہے وہ کم سے کم دکھائی دے اگر اس کو کم سے کم دکھائی دے گا وہ بالکل tempted ہوگا اور آپ کی product کو زرور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آپ سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے ایٹیل نے اپنی کچھ ایک سکی میں نکالی ایک پلاہ نکالا 299 دوسرا نکالا 399 تیسرا نکالا 599 چوتھا نکالا 999 اور پھر اس کے بعد نکالا 1599 اور اس کے آگا نکالا 2099 یہ چھے سکی میں جو لوگوں نے نکالی ان پہلی سکی میں 299 میں کچھ فری نہیں تھا 399 میں کوئی فری نہیں تھا 599 میں 599 کی کالنگ ساری فری تھی 999 میں بھی 999 کی کالنگ فری تھی 1599 میں بھی 1599 کی کالنگ فری تھی اور 2099 کی ہی کالنگ فری تھی کوئی اور فرق نہیں تھا اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا اس میں کیا اکل مندی کیا سمجھداری کی گئی ہے 299 میں کچھ فری نہیں ہے 399 میں کچھ فری نہیں ہے لیکن 599 میں فری ہے اس کے بعد 999 میں 999 فری ہے انسان کون سا کھرے دے گا سوچ کے دیکھیں کون سا کھرے دیں گے آپ آپ کھرے دیں گے 599 اور سب لوگوں نے جب میں نے انکوائر کیا کافی لوگوں سے جن کو میں جانتا تھا پتہ لگا سب نے 599 نہیں کھرے دا ہوا تھا تو ایٹل چاہتا کیا تھا ایٹل چاہتا تھا کہ وہ صرف 599 کا ہی رینٹل فیمس کرے تو اس کے لیے اس نے 299 کو مہنگا بنا دیا 399 کو مہنگا بنا دیا 999 اور باقی سب کے سب کو مہنگا بنایا اور جو وہ بیچنا چاہتا تھا اس کو پس نے فوکس کیا اس کو کہتے ہیں ہوپسن's choice ہوپسن نام کا ایک ویپاری ہوا کرتا تھا سے 3-400 سال پہلے یوکے کے اندر جو کی گھوڑے بیچا کرتا تھا اور اس کے پاس ہوتے تو سارے کسائی نسل کے گھوڑے ہوتے تھے ایک 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 لیکن جو اس کو نسل بیچنی ہوتی تھی سٹیلین اس کے اس کے پاس 3-400 گھوڑے ہوتے جو بھی اس کے پاس آتا اس کو سارے کسائی نسلیں دکھاتا کہ دیکھو میں بس کون کا اسی نسل ہے لیکن بیچتا کیا جو یہ بیچنا چاہتا تھا سٹیلین ہی تو بلکل ویسے ہی یہ سکیم ہے ایٹل کی اور ایسے ہی آپ کو بھی آپ سمجھداری سے کر سکتے ہو دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں بزنس جو ہے وہ سیدھی انگلی کا نہیں کئی باری آپ کو سیل میں مارکٹنگ میں اپنی انگلی کو ٹیڑا کرنا ہوتا ہے کچھ ایسی اکل لگاؤ جس سے کی آپ کی اس کیم میں آپ کے اس پرائز میں کسٹمر کو سب سے زیادہ اپنا فائدہ دکھائی دے اگر دکھائی دے گا تو جائے گا آپ بیچئے وہ دکھائیے وہ جو سب کو دکھانا چاہتے ہیں لیکن بیچئے وہ جو آپ چاہتے ہیں آپ کا کسٹمر آپ سے کھڑ دیں چلے نیکس ہم لوگ لے کے چلتے ہیں ہنڈر پسن کیش بیک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اخباروں میں کئی باری لکھا ہوتا ہے ہنڈر پسن کیش بیک یا پھر آن لائن میں ای کامرس کے اندر کئی باری آپ کو کسی اپلیکشن پتا لگتا ہے کہ اگر اس اپلیکشن کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پہلی پرچیس کرتے ہو تو آپ کو ہنڈر پسن پہلی پرچیس پر ہنڈر پسن آپ کو کیش بیک ہے لیکن اس کے ساتھ میں چھوٹا سا ایسٹریکس لکھا ہوتا ہے اور نیچے میں کہیں کونے میں جا کے لکھا ہوتا ہے ایسٹریکس کا مطلب کنڈیشن اپلائی اور تب وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی میکسیمم پرچیس ایک ہو سکتے ہیں پہلی پرچیس میں میکسیمم سے میکسیمم پچاس روپے بھیتر روپے سو روپے پچاس روپے بھیتر روپے سو روپے ہوتا کیا ہے لیکن ایک طرح سے آپ قسموں کو اپنی طرف لیور کر لیتے ہو کسپر وہاں پر آتا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہے پرچیسنگ کرتوں لیتا ہے پچاس روپے سو روپے کے چھکر میں تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں جب تک آپ فری بیز نہیں دیں گے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے فری بیز نہیں دیں گے یہ سکیمیں اگر آپ لوگ نہیں نکالتے تو کسپر کسی بھی ہاتھ میں آپ کے طرف آپ کے پرڈکٹ طرف نہیں آئے گا آپ کے کمپیٹر نے اگر یہی سکیمیں نکالی تو وہ اس کے پاس چلا جائے گا آپ کو ہمیشہ کہوں گا دیکھیں آپ کا فیدہ ہے دوسرے کا فیدہ کیجئے آپ کا فیدہ ہے دوسرے کا کوئی فیدہ نہیں ہے تب بھی کیجئے آپ کا فیدہ ہے دوسرے کا نقصان ایسی کوئی چیز ہم لوگوں نے نہیں کرنی ہے ایسی کوئی منپلیشن میں آپ کو یہاں پر نہیں بتا رہا ہوں آٹ اف سائٹ آٹ اف مائنٹ آپ نے ضرور سنا ہوگا قسمہ کے دماغ سے ایک بار بھی آپ کا پرڈکٹ آپ کی دکان آپ کا چہرہ اترا نہیں کہ وہ بھول سکتا ہے آپ نے ٹی وی شاپنگ کے در اکثر دیکھا ہوگا ایک پانچ زار پی کا پرڈکٹ ہے وہ ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو ہم لوگ ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ اس پرڈکٹ کو ویدن ٹونٹی منٹس آرڈر کرتے ہیں نیچے لکھے ہوئے نمبر پر تو ہم لوگ آپ کو ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے گے اس کے ساتھ میں اس پرڈکٹ کو ڈھائی زار میں ایک پیس آپ کو اور دیں گے ون پلس ون بائی ون گیٹ ون فری یعنی کیا آپ کو پڑتا ہے بارہ سو پچاس ٹوپے کا لیکن اس کے لئے آپ کو نیچے لکھے ہوئے نمبر پر ویدن ٹین منٹس یا ٹونٹی منٹس کے لئے آپ کو کال کرنا ہے کیا ہے یہ بھی سکیم ہے کیونکہ آؤٹ اف سائٹ آؤٹ اف مائن ایک بار یہ آپ نے ٹی وی کو بند کیا ایک بار یہ پروگام آپ کے دماغ سے ہٹا اس کے بعد کسٹمر کے آپ کو کال کر کے آپ کے پرڈک کو کھریدنے کے چانسز فائیو یا سیون یا ایٹ پرسنٹ رہ جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے لیکن یہ ٹیمٹیشن میں کہ ایک آپ کو ففٹی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ہے اس کے بعد بائی ون گیٹ ون فری الگ سے ہے ویدن ٹونٹی منٹس کرتے ہو انسان ٹیمٹیڈ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے صرف بار سو پرچاس سو پر پرٹک اور جلی سے بالکور لیتا ہے یہ سیلیں یہ آفر آپ کو نکالنے پڑیں گے ڈیلی میں آل آور انڈیا کے اندر جب جب سیلیں نکلتی ہیں تو سیل کے کارن سے جتنا منافع پروفٹ ان شاپکیپرز کو ہوتا ہے نورمال ڈیس بھی کبھی نہیں ہوتا میں ابھی آپ کو بات کر کے چکا ہوں جیسے ٹیلی شاپک کے اندر ٹونٹی میٹس کی بات کرتے ہیں اسے لگ سے ایک اور ڈسکاؤنٹ بھی ہے اور وہ ہے ارلی بر ڈسکاؤنٹ کہ اگر آپ ففٹی سب سے پہلے ریسٹر کرتے ہو ففٹی لوگ سب سے پہلے بائے کرتے ہو یا سیونی فائی بائے کرتے ہو ایسے بائیرز کو ہم لوگ اتنا پرسند ڈسکاؤنٹ دیں گے تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے نیکس جو آفر ہو سکتی ہے آپ نے اگر مارکٹ سے سیکھا ہو سرف سے ایریل سے تو یہ لوگ جب بھی کوئی بڑا پیک جمبو پیک بیشتے ہیں مالنے جو ایک کلو کا دو کلو کا تو ساتھ پہ کہتا ہے کہ پانچ سو گرام آپ کو فری مل سکتا ہے تو یہ بھی ایک سکیم ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کیش دیں آپ فری گفت دے سکتے ہیں کیش کی جگہ پر آپ فری کوپون دے سکتے ہیں آپ باؤچر دے سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے آپ کیا چیز دیتے ہیں کوئی سرفیسز ہے آپ ساتھ میں تو آپ بجائے اس کی کہ سرفیسز آپ کی ایک ہفتے کی ہو آپ دس دن کی پندہ دن کی ایک مینے کی دو مینے کی سرفیسز آپ دے سکتے ہیں اینے کی ایکسٹینج نام سرفیسز یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کئی لوگ شپنگ فری کر دیتے ہیں کارٹیج فریٹ ڈو ٹو دو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ buy today pay later لیکن اس کا خیال رکھے گا آپ لوگ buy today pay later میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک فرقی ہوتی ہے اس کے لئے کچھ نہ کچھ ایسٹرکس ہوتا ہے کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے آپ ایسے کنسٹمر خیال رکھے گا آپ نے اس طرح کی سکیموں کو دھیان میں رکھ کر پرک کر پھر آپ نے buy کرنا ہے کئی بھست مجھ جانا پھر اس کے بعد آپ exchange offer دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی چیز واپس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ پہ کوئی اور خرید سکتے ہیں car کے جو sellers ہوتے ہیں وہ کئی باری آپ کو extended warranty دے کر کے آپ کو اپنی طرف لیور کرتے ہیں یا پھر آپ کو free accessories دے کر اپنی طرف لیور کرتے ہیں اگر آپ real estate لینا چاہتے ہیں تو subvention scheme جائے وہ بھی ایک schemeوں میں سے scheme ہے جس میں آپ کو EMI آپ تب ہی pay کرتے ہیں جب آپ possession کو لیتے ہیں اس سے پہل آپ کو EMI بھی دینی نہیں ہوتی یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے credit card کو اٹھا کے دیکھ لیچے credit card کیا ہے buy today pay later ہے اور وہ تو ساتھ پہ کہتے ہیں ہمارے credit card کو use کرو buy آج کرو pay later کرنا ساتھ پہ آپ کو ہم لوگ reward point بھی دیں گے آپ free trial دے سکتے ہیں کسی بھی چیز کا free trial دے سکتے ہیں آپ buy back guarantee دے سکتے ہیں refund کی guarantee دے سکتے ہیں آپ کی اگر آپ نے کوئی بھی refund چیئے ہوگا تو refund مل جائے گا ہم لوگ buy back کر لیں گے یہ بھی پوسی آپ کی ہو سکتی ہے کچھ بھی کرو لیکن ایسے کرو جسی سیل آپ کی بڑے اچھا ان سیلوں کو جب بھی آپ announce کرتے ہو تو آپ پاس کوئی اچھا نام ہونا چاہیے تاکہ آپ اس بات کو defend کر سکتے ہیں کیوں آپ یہ سیلیں یا یہ discount یہ buy back یہ سب کچھ کر کیوں رہے ہوں ان کو ایک اچھا سا نام دینا پڑے گا آپ اس بزنس کو اور بہت ساری تیاریوں کی ضرور پڑتی ہے آپ کو اپنے بزنس کو آگے لے جانے کے لیے all over india میں all over world میں بہت ساری اور consultants course کے ساتھ ملتے ہیں آپ کو بہت سارے خرچے course جوائن کرنے کے بعد بچ جاتے ہیں یہ services course کا part ہے recruitment service ہے آپ کا cia services ہے آپ کی custom clearance consultancy ہے franchise consultancy ہے legal advices ہے آپ start up guidance ہے یہ سب کچھ اور بہت کچھ اور بھی employees کو کیسے track کرنا ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو آپ کو report ملنی چاہیے مس کی report ملنی چاہیے آپ کی payments ٹائم پر نہیں آتی ٹائم پر آنے شروع ہو جائیں گی loans funds cc limit angel investors venture capitalists آپ کو کسی چیز کی کوئی ضد نہیں پڑے گی اگر آپ اپنے business کو آگے بڑھانا چاہتے تو ہمارا business strategies course join کر سکتے ہمارا next batch for business course is starting soon on CP میں آپ کو اپنے بیپار کو آگے کیسے بنانا ہے اس پر نئی سے نئی سے بات آپ کو بتاتا رہوں گا تب تک کے لئے ملتے ہیں off it is in shabak you good night